تمہارے لیے ہاں مر گئے دنیا والے تو مر گئے حسین نے کہا میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں میرا سر تلاوت کر رہا ہے نا سب شہید زندہ ہیں یہ آیت قرآن میں صرف حسین کی وجہ سے آئی کہ شہید زندہ ہے ونہ شہید تو بدر میں بھی ہوئے تھے کندق میں بھی ہوئے تھے اوہد میں بھی ہوئے تھے خیبر میں بھی ہوئے ارے ساری لنائی میں ہوئے تب کو نہ اعلان ہوا کہ یہ زندہ ہے کسی کا سر نہ بولا بولا تو حسین تم سلامت رہو کسی کا سر نہیں بولا شہید حسین ہیں ہاں اب جو حسین کی راہ پہ چلتا ہے اور یہ والی موت پائے تو شہید ہے حسین سے الگ کوئی حسینیت سے الگ کوئی مسئلہ ہے تو وہ شہید نہیں کہلائے گا نام رکھلوز کا شہید ہاں ہاں ہمارے دشمن مارے جائیں تو اقبال لکھتے ہیں شہید اور ہم میں سے کوئی مر جائے ہلاک ہو گئے ارے ہماری ہلاکت ہی تو شہادت ہے تم آج تک شہادت اور ہلاکت میں فرق نہ جانے ارے ہلاکت ہمارے پاس نہیں ہے ہلاک وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے پڑا لکھا جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا وہ شہید ہوتا ہے ہم ذکر حسین سے علم پھیلا رہے ہیں اس لئے ہمارا کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا علم والا ہلاک نہیں ہوتا جاہل ہلاک ہوتا رہے گا اور جو جہالت کی پاک کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ بابِ مدینہ العلم پہ سر جھک جائے تاکہ شہرِ علم میں داخل ہو سکو اور شہرِ علم سے محبت کر سکو لو ہو گئی تقریر ایک شٹ ہجری کیا آپ کو معلوم ہے چھ محرم کو جب رات چھ محرم کی آئی یعنی ساتھ میں دن کی رات آئی تو حسین خیمے میں آئے اور ایک فرش بجھوایا اور فرش بجھوا کر یہ کہا کہ جتنے میرے بچے ہیں بھانجے بھتیجے اور بھائی سب میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے ابباس ان کے بھائی علی اکبر قاسم ان کے سب بھائی مسلم کے بچے سب سامنے بیٹھ گئے ایک طرف حسین دوسری طرف سارے بنی حاشن کے جوان اور کہتے ہیں کہ پوری رات وہ بھی خاموش بیٹھے رہے حسین بھی خاموش بیٹھے رہے لیکن منظر یہ لکھا ہے جو چوتھے امام نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ پوری رات روتے رہے حسین کے آنسوں گرتے رہے حسین کے آنسوں پہ سارے جوانوں کے آنسوں ٹپ ٹپ نہ حسین کچھ بولے نہ بنی حاشن کچھ پوچھا گئے چوتھے امام سے ایسا کیونکہ رہے شروع ہو جائے گی تو چہرہ دل بھر کے دیکھ نہ پائیں گے ایک رات حسین نے رکھی کہ بس دل بھر کے ان کے چہروں کو دیکھ لے اس لیے کہ حسین کا چہرہ وہ دیکھ رہے تھے وہ ان کی عبادت تھی حسین ان کے چہرے دیکھ رہے تھے یہ حسین کی عبادت تھی ایک رات صرف جمالِ بنی حاشن دیکھنے کی رکھی اور ایک رات اس لیے رکھی کہ عبادتِ الہی ہو جائے وہ شبِ آشور ہے تذبی و تقدیس اللہ کے سجدے اور رکو اللہ ری رات عبادت کی رات ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ رکھا اصحاب نے کہ کل جنگ کا دن ہے کل تے ہو گیا ہے کہ جنگ ہوگی تو آؤ اپنے اسلحوں کو دیکھ لیں اس کے زنگ کو دور کریں تلواروں کو پتھر پہ گھس کر شیکل کر لیں دھاروں کو شہی کر لیں نیزوں کی نوکوں کو پتھر پہ رگڑ کے تیزی لے آئیں اپنے تیروں کو ساف کر لیں پتھر رکھ رکھ کے حبیبو زہیرو آبسو شبیبو جون اپنے ہتھیاروں پر سیکل کرنے لگے دھار رکھنے لگے رگڑنے لگے ایسے میں زینب نے اپنے خیمے میں فضہ سے کہا جہاں ذرا میرے بھائی کو تو بلالا بڑی رازداری سے یہ بات ہوئی تھی اور ایک بار فضہ گئی اور جا کر کہا آقا شہزاتی نے بلائیا ہے حلال بن نافے مقرر تھے کہ وہ صرف ایک کام کریں کہ تلوار لے کر خیمے کے گرد تباپ کرتے رہیں دائیں سے دشمن نہ آجائے بائیں سے دشمن نہ آجائے پیچھے سے دشمن نہ آجائے ایک بار ہلال تباپ کرتے ہوئے اب پشت خیمہ پر وہاں پر آگئے جہاں حضرت زینب کے خیمے کی کنات پیچھے تھی بس وہاں سے گزر رہے تھے کہ ایک بار کان میں آواز آئی کہ شہزادی یہ کہتی ہیں اے بھائیہ ہم نے آپ کو اس لئے بلائیا ہے کہ ہم نے نانا کے اساق کو دیکھا جب نانا کا جنازہ پڑا تھا تو ان کے سارے ساتھی نانا کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کوئی نانا کا دفن کرنے والا نہیں تھا جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا اے بھائیہ ہم نے بابا کے ساتھیوں کو دیکھا اے بھائیہ ہم نے اپنے بھائی حسن کے اساق کو دیکھا وہ بھائی حسن کو چھوڑ کے چلے گئے اب آپ کے یہ بہتر ساتھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں میں یہ چاہتی تھی کہ آپ ذرا انہیں آشما کر تو دیکھتے یہ کل بھاگ تو نہیں آئیں گے کہیں ایسا تو نہیں جیسے نانا کے اساق نے دھوکا دیا جیسے بابا کے اساق نے سفین میں دھوکا دیا جیسے بھائیہ حسن کے ساتھیوں نے دھوکا دیا کل یہ کہیں آپ کے اساق آپ کو دھوکا نہ دیں ایک بار حلال کے کان میں یہ آواز آئی حلال دوڑا اور دوڑ کر کا کیا یہ اسلحوں پر دھاریں رکھ رہے ہو اور کیا تلواروں کی باغ دیکھ رہے ہو ارے ان ہتھیاروں کو تیار کرنے کا کیا فائدہ اس لئے کہ شہزادی زینب کو علی کی بیٹی کو تمہاری وفاؤں پر یقین نہیں بس یہ سننا تھا کہ اساق میں ایک جلال شاہ آیا اور سب خبر آ گئے ایک بار حبیب آگے بڑھے اور ایک ایک کو پکارا بس چھوڑ دو یہ کام اب میرے ساتھ آؤ تلواروں کو لے لو نیزوں کو لے لو بھالوں کو لے لو اپنے نیزیں لے کر سب آگے بڑھے اساق حسین تلواریں لے کر آگے بڑھے اور سب ایک بار کتار بنا کر شہزادی کے خیمے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے حبیب نے کہا تلواروں کو اپنے گلوں پر رکھو اور جن کے پاس نیزیں ہیں ان کی آنیوں کو اپنے سینے پر رکھ کر چھوڑ جاؤ سب نے اپنے نیزیں سینوں سے لگائے اور زمین سے نیزوں کو ٹکا دیا اور چھوڑ گئے تلواروں کو اپنے گلے پر رکھا اور اس کے بعد حبیب نے آواز دی فضاء جا کر فاطمہ اور علی کی بیٹی سے کہہ دے کہ ہم نے اپنے گلوں پر تلواریں رکھ لی ہیں سینوں پر نیزیں آپ حکم دیجئے نیزیں سینے کے پار ہو جائے تلواریں گلوں پر چل جائے ابھی سر تڑپتے نظر آئیں فضاء نے جا کے کہا ہوگا آگے نہیں پتا کیا ہوا یہاں پر بس یہی شنا کہ علماء نے ایک شتر لگ دی اور وہ شتر یہ لکھی بڑے علماء نے اے حبیب جب کل خائمہ لٹے گا تو زینب کو تم سب یاد آوگے آج تو تم گلہ کٹانے کو تیار ہو کل زینب پکارے گی حبیب چادر لٹ رہا ہے سوارا ہے سوارا ہے تابر Ricardo سوارا ہے